ہسٹی بیڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین آج ہم دیکھیں گے کہ دس محرم الحرام کو مدان کربلا میں شہزادہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح سے ہوئی گیارہ ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے بابا مولا علی المرتضی شیر خدا کو بلاتی ہیں اور وسیعت کرتی ہے کہ اے علی میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی میدان میں تین دن کا بوکھا پیاسا بے جرم و خطا شہید کیا جائے گا علی اس وقت نہ میں ہوں گی نہ آپ ہوں گے اور نہ ہی حسن ہوگا میرے حسین کی مدد کوئی نہیں کرے گا یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں کربلا کے لئے سوغات رکھوں گا اپنے بھائی حسین پر قربان کروں گا وقت گزرتا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا نکاح یمن کی شہزادی سے کروا دیا اور ان کی بیوی کا نام فروا رکھا اللہ پاک نے امام حسن علیہ السلام کی بچپن کی دعا سن لی اور نوازہ رسول کو ایک پھول جیسا بچا عطا کیا جس کو زمانہ آج بھی امام قاسم ابن حسن کہتا ہے وقت گزرتا رہا جب اہل بیعت کے دشمنوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا تو حضرت امام حسن بشتر شہادت پر آئے تو ننے شہزاد قاسم اور اپنی بیوی فروا کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فروا میرا بھائی حسن مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور مجھے علم ہے کہ انقریب حسن پر ایسا وقت آئے گا کہ جب حسن کا پورا زمانہ دشمن بن جائے گا فروا ہر ایک ماں اپنا اپنا بیٹا حسن کے قدموں پر قربان کرے گی فروا میرا بھائی قاسم کے لئے تمہیں اجازت نہیں دے گا میں ایک تعویز لکھ کر تمہیں دیتا ہوں جب کربلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کی اجازت نہ ملے تو میرے بھائی حسن سے کہنا کہ یہ تعویز کھول کر پڑھ لے آ گیا وہ زمانہ جب ساری دنیا میرے حسن کے خون کی پیاسی بن گئے دس محرم الحرام کے دن جب حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کے بعد آپ کے عزیز و اقارب بھی شہید ہونے لگے تو امام حسن کا شہزادہ جناب قاسم بار بار چچا حسن کے پاس آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی اللہ پاک کے دین پر قربان ہو جاؤں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو تمہیں میں کیسے نظروں سے جدا کر سکتا ہوں جب اس پریشانی کو جناب قاسم کی والدہ فروا نے محسوس کیا تو قاسم کو بلایا اور کہا اے قاسم تمہارے بازو پر ایک تعویز بندہ ہے اس تعویز کو کھولو اور اپنے چچا حضرت امام حسن کو دکھاؤ تو تمہیں اجازت مل جائے گی شہزادہ قاسم اس تعویز کو کھول کر حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام حسن کو وہ تعویز دیتے ہیں امام حسن علیہ السلام وہ تعویز کھول کر پڑتے ہیں اس تعویز میں یہ تحریر تھا اے میرے بھائی میں نے قاسم کو کربلا کے لیے اللہ تعالی سے مانگا تھا اسے اجازت دے دو تاکہ اللہ پاک کے دین پر قربان ہو جائے بس یہ پڑنا تھا کہ امام حسن شہزادہ قاسم کا چہرہ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ قاسم اللہ پاک کے دین پر قربان ہو جاؤ بس علی کا شیر علی بن کر میدان میں آتا ہے جزید کی فوج کے بڑے بڑے بہادروں کو جہنم واصل کرتا ہے اتنے میں کسی نے کہا کہ آج تک کوئی علی کے خاندان سے جیت سکا ہے جو تم جیت جاؤ گے اور مل کر حملہ کرتے ہیں ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کا ننہ شہزادہ امام قاسم جزیدی فوج کی طرف سے بے شمار تیر اور نیزے چلائے گئے امام حسن کا شہزادہ گوڑے سے زمین پر آ گیا گوڑوں کے درمیان میں سے جیسے ہی امام قاسم گرے مشرق کے گوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گوڑے مشرق کی طرف جاتے ہیں امام قاسم نے آواز دی چچا جان امام حسن قاسم کی آواز سن کر کربلا میں آئے امام حسن کو دیکھ کر دشمن میدان سے بھاگ گئے امام حسن علیہ السلام حضرت امام قاسم کو ڈھونڈ رہنے لگے کہیں سے امام قاسم کا ہاتھ ملتا ہے تو کہیں سے امام قاسم کے پاؤں مبارک ملتے ہیں اور کہیں سے امام قاسم کا سر مبارک ملتا ہے تو کہیں سے سینہ مبارک ملتا ہے امام حسن علیہ السلام نے اپنے پیارے بطیجے جسم کے ٹکروں کو چنا اور خیمہ میں واپس لے آئے حضرت فروا نے کہا اے وقت کے امام اے میرے آقا بتائیں کہ میرا شہزادہ کیسے قربان ہوا امام حسن علیہ السلام نے انہ لیلہ و انہ علیہ راجعون پڑھا اور فرمایا اے فروا قربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی سب کے جسم کو تو مجھے اٹھانا پڑا مگر تیرے بیٹے کو میں نے کربلا کے میدان سے اس طرح چنا جس طرح مالی باغ سے پھول چنتا ہے سلام ہے کربلا کے شہداء پر سلام ہے قاسم ابن حسن پر